میں ساری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ حکومت افورڈ کر سکے گی جو انہوں نے پچھلے سال ایک میں ہم نے دیکھا ہے جب سے قاضی صاحب آئے ہیں اور حکومت کو تھوڑا تک کمفرٹ آئے اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو سوٹ کرتے تھے ان کو وہ یہ رسک لیں گے کہ ان کو جانے دیا جائے گھر اور اس کے بعد یہ منصور علی شاہ صاحب آ جائے اور جو ایفرٹس انہوں نے کی ہیں اور بڑے اہم کیسز ابھی پڑے ہیں سپری کورٹ میں وہ دوبارہ ریوارس ہو جائیں ان کے سال دو سال کی مینہ جو ہے وہ دوبارہ ڈاؤن ڈرین تو یہ رسک لے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا وہ ضرور ہر صورت میں کوشش کرے گی کہ قاضی صاحب کو بتایا جائے گا سر ہم ایکسٹینشن تو نہیں دے رہے ہم تو اوورال یہ ایج لیمیٹ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے تو قاضی صاحب بھی تو انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے تو حکومت تو میرا نہیں کہا لیں گے جی رو فیسے تو کوئی شا اس وقت لی چاہتی ہے اگرچہ انکمنگ کی ایسیس جو ملسور صاحب ہیں وہ کنفرنٹریسیس نہیں ہے وہ ٹکڑاؤو والے آدمی نہیں ہے لیکن ایک بیو پوائنٹ کے آدمی ہیں اور ڈیفرینٹلی دیو ڈو ای بریتنگ پوسیبل جو 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 ان کے پاس پوسیبل ہے یہ تو کوشش کریں گے کبھائی جیسا رہیں اور دیکھیں ان کی پولٹیکس میں اس وقت جو ریاست کی اور گورنپ کی پولٹیکس ہے اس میں اگلے دو دھائی سال بہت امپورٹنٹ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر دو د سال مل جاتے ہیں سیتنگ گورنمنٹ کو اکانومی کی کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی ٹھیک ہو جائیں گی اگر ایک پوزیٹیف سنس آنی شروع ہو جائے گی تو وہی ایک توڑ ہے امران خان کی پولٹیکس کا بھی جو ہوپلس نیس ہیں لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں سب کچھ ہیں اگر اکانومی بہتر ہو جائے اور وہ پھر کر جائے گی اگر چیزیں چلیں ٹھیک تو ان کا خیال ہے کہ پھر وہ ایک بہت بڑا جو مانسر بناوا ان کے نظیر پپولارٹی پی ٹی آئی کی وہ بھی دیل ہو سکتی ہے ان کے لیے یہ دو ڈائی سال بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے ہر کوشش یہ کریں گے کہ یہ ہی سٹیٹپ چلے آگے اور اچھا آپ کو کیا لگتے ہے سیر کہ قاضی صاحب ہمیشہ کہتے جی میں مین آف پرنسپ آلوں اصول کی قانون کی میں بات کرتا ہوں تو ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے ہمیشہ یہ بات کہتے ہوتے ہیں کیا وہ اتنا بڑا اخلاقی فیصلہ لے سکیں کہ قانونی فیصلہ نہیں بات کر اخلاقی کی مورل بیسس پہ کہ اگر یہ حکومت یہ تین سال یہ آگے بڑھا دیتی ہے ایج لیمیٹ جو ہے تو وہ اس کو کوٹ کریں گے کہ نہیں کہ یہ اس کو اگلے آپ چیف جسٹس اپلی اپلی کیبل کریں مجھ سے مت کریں آپ کو لگتا ہے یا کاج صاحب کہیں کہ نہیں جناب کنو it's a law of the land so i have to follow it میرے خیال it is unfaid کہ ہم یہ ایکشپیکٹ کریں اگر ایک چیف جسٹس ہیں اور ان کو تین سال ملتے ہیں ایج لیمیٹ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے تو میرا خلا شاید ہم بھی زیادہ ہی ایکشپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں چھوڑیں پینکلی کیوں چھوڑیں تو بھی ویڈی آنیس بات تو یہ ہے کہ کیا فیصلے وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیا کانڈاک ٹھیک ہے اگر کانڈاک ٹھیک اور اپنے ضمیر کے مطابق کر رہے ہیں تو اس مجھے کانٹرڈکشن نظر نہیں آتا مالک آپ نے ضمیر کا لازجوز کیا بڑی ہے کہ یہ پاپلر سینگ تو ہے کہ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں جب جب کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کو جواب دیں ہیں ضمیر پر فیصلے کریں گے لیکن آپ جیسے دوست یہ بھی تو کہتے ہیں کہ فیصلے ضمیر پر نہیں کیا جاتے قانون اور آئین پر کیا جاتے ضمیر تو ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے آپ کا میرا مطلب تو ایوری بیڈی ہے اس کا ڈیفرنٹ ضمیر تو ضمیر کا مطلب تو پھر قانون آئین نہ ہوا سر اگر آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے تو وہ ضمیر کے مطابق ہیں آپ باؤنڈ ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلے کریں تو قانون اور ضمیر آپ اس میں کانٹرڈکٹ تو نہیں کرتے بالکل آپ ٹھیک ہے آپ اگر قانون کے مطابق کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ضمیر کے مطابق کر رہے ہیں اچھا آج ہم نے دیکھ ہے بڑی تعداد میں لوگ بہر نکلے ہیں ایک تھوڑا سا مطلب انڈریسٹر میں نظر آیا ہے چار پانچ بڑے بڑے یہاں پر مزہریں نظر آیا ہیں بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ سب سے پہلے تاجروں نے بڑا شیٹر ڈاؤن کیا جو بڑی حد تک بتایا ہے کہ کامیاب ارتال شیط پاکستانی تاریخ میں ریسنٹ ہسٹی میں کی گیا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے حکومت ان پر ٹیکس گا رہی ہے نمبر ون پھر ہم نے دیکھا پی ڈی ڈی کے ملازمین تھے اس کو بند کیا جا رہے ہیں وہ بہر نکلے ہیں انہوں نے بلاک کیا ہے اور سب سے بڑا دھرنہ ہم نے دیکھا ہے یہاں بھی ہوتیلٹی سٹور کارپوریشنہ پاکستان جو ہے اس کے دس ہزار ملازمین ہیں وہ اسلام آباد ہیں انہوں نے یہاں بھی پورا اسلام آباد کو چوک کیا ہوئے ڈی چوک وغیرہ تو آج تو لگتے ہیں ہرتال اور دھرنوں کو تھا بلکہ میں تھے اس کو یہ پاڑ آتا ہے کہ ایمن اسلام آباد کا فیٹل کالیج بورڈ جو ہے اس کے خلاف سٹوڈنٹ بہر نکل ہیں جناب کہ ہمیں فیل کیوں کیا ہے آج تو چار پانچ بڑے بڑے جلسے جلوس اور احتجاج ہوئے سر تو یہاں پہ تو چیزیں نہیں سمبھیل رہے ہیں ادھر سے یہ چیزیں مسئلے ہم بتا رہے ہیں کہ حکومتیں اپنے کانسٹوشنل لیگل ایشیوز میں پڑھی ہوئی ہیں چیف جسٹس کے ہیں حکومت کے ہیں بیلز ہیں لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے سر ایک ڈس سٹسفیکشن کا لیول جو ہے وہ بڑھتا جا رہے تو یہ کیسے دیکھتے ہیں سر مطلعہ نارکی خدا نہ خواست ان کو سٹانس کے لینا پڑے گا ان کو سٹانس کے لینا پڑے گا بعد آپ نے پچیس کرو کا سوچ تھا ہے کہ بارہ ہزار کا سوچ تھا پہلے آپ پی آئیے کے بارہ ہزار ملازمی کو لے کے بیٹھے ہوئے سو ارب سے زیادہ آپ کو نقصان آپ نے ٹھوک دیا آپ ایڈیٹی سٹور کی بات کرتے ہیں جی بارہ ہزار ملازمین ہیں جو اربوں روئے کا نقصان ہر سال ہو رہا ہے وہ وہ کون آپ اور میں ابھی جیبوں سے دیتے ہیں ٹیکس پیر دیتا ہے یہ دکاندہ سارے سڑکوں میں نکلے میں ہیں جی ڈی بی کا اٹھارہ فیصد ہے انکم ٹیکس میں دو فیصد سے بھی کم ہیں یہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں مطلب یہ لٹمچی ہی ہے ہر بھی بدماشی کرتا ہے یہی تو پتہ لگ جائے کہ آپ گورنمنٹ کے کتے ہیں یہ مالک صاحب ساتھ موجود ہیں مالک صاحب کو دوبارہ کریں ابھی ان سے ہم نے یہ کمیٹی میٹنگ کا پوچھنا ہے جو آج ان کا وہاں پہ ایک میچ پڑھا ہے وہاں پہ انفرمیشن کمیٹی بات کریں گے پی ٹی آئی کے جلسے ان کا کیا پی ٹی آئی کے جلسے ہیں ابھی وہ بھی رہتے ہیں مالک صاحب کو دوبارہ مالک صاحب مالک صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ملک میں سیچویشن بنی ہو تو حکومت کو ایک سٹینڈ دینا پڑے گا تو یو اگری ویڈ دس کی حکومت سٹینڈ دینی کی پوزیشن میں ہے میرا خیال ہے حکومت کو سب سے بڑا ڈس اڈوانٹیج ہے مالک صاحب نے باتیں ٹھیک ہے ہمارا تاجر جو ہے انپوپلر سی بات ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت وہ کہتے ہم پہلے تھوڑے ٹیکس دے بجلی کا اسی روپیہ ساتھ موجود ہیں جی مالک صاحب سارے لائن کاٹ گئے تھے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں ہم یہ دے رہے ہیں وہ دینے آپ میں نہیں دے رہے سیبلی کلاس نے ان سے دھائی سو اربز زیادہ ٹیکس دیا ہے تنخواہدہ تب کے اور جو ریٹیرز ہیں اور ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے دو سو بلین سے زیادہ ان سے کم ٹیکس دیا آپ ایک دوان اٹھا لیں لیبرٹی مارکٹ لاہور کی یا ڈو ایریا میں آگ لگ جائے تو بتاتے ہیں جی کروڑوں کا سمان پڑا ہوا تھا ٹیکس دیتے نہیں ہے کہ مزاد بن گیا اس ملک میں اور اس کا بہت سارا تنخواہ دا طبقہ لینا جو اگلاف رویہ بچہ کمارا ہے تنخواہ وہ اس پہ ہنگٹ پاس ہیں اس پہ ٹیکس ہو گیا یہ جو کروڑوں اربوں رویہ کی آہ دکانداری ہوتی ہے ہوتیلز بڑے بڑے چل رہے ہیں یہ سارے چل رہے ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے یہ بدماشی ہے یہ تو آپ فیصلہ آپ گورنمنٹ کو کرنا ہوگا یہ یہ مالک سے آپ بلکو ٹھیک ہے رہے ہیں آپ اور ہمارے جانسے لوگ جتنے بھی ہم یہاں پہ موجود ہیں سارے ہم سیلٹ کلاس ہیں سارا بوجھ ہم پہ ہے ہر دفعہ مطلعہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی یہ کلاڑا چرایا جائے رہے ہیں بلوک نہیں کرتے لیکن ہی میں سے ڈال دیس مطلب ہے سلخادر بندے کو آپ چھوڑی پھیڑتے رہے ہیں نہیں بلکو ٹھیک ہے رہے ہیں لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب کی بات سنتے ہیں شاید خکانہ باج صاحب کی بات سنتے ہیں کہ مفتا اسماعیل صاحب نے کہا کہ ساڑھے پانچ سو بلین روپیز تقریباً چار اسمبلیاں بغیرہ اور ہمیں نے سینٹرز ملا کہ ڈیویلمنٹ فنڈ پر ان کو دیے جاتے ہیں پانچ چھ سو اروپیا جو ان کے لیے رکھا جاتا ہے انہی ٹیکسے سے کٹھا کر کے اور اس پر شاید خکانہ باج صاحب یہ کہیں کہ جناب تھلٹی پرسینٹ جو ہے یہ اس میں رشوت اور کیک بیکس میں جاتے ہیں ڈیر سو دو اروپیا تو وہ کہتے ہیں رشوت اور کیک بیکس میں ہمارے نومنٹو بھی جیو میں جا رہے ہیں جب لوگ یہ سنتے ہیں تو لوگوں کا تو شیٹر ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جا کی طرح ہے میرا بڑا سمپل ایک لوجک جو ٹیکس نہیں دیتا نا اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ فنانس کے معاملے میں بات کریں جس پہ ٹیکس لادو ہوتا ہے اور وہ نہیں دیتا تو کس مو سے بات کرتا ہے پہلے اپنا ٹیکس تو دے رہا پھر پوچھے کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے کیا ہو رہا ہے یہ ساری بی ایس ہے یہ سارا بلشت کرتے ہیں اوہ جی یہ نہیں ہو رہا اوہ پہلے ٹیکس دے ہو تو صحیح نا ٹیکس تم دیتے نہیں ہو تمہارے نہ ٹیکس دے نہیں ہوئی ایسا دوسروں پر چھوڑی ہیں پھر رہی ہے اور آپ آ کے ہمیں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں یہ کیوں بات ہے میں ٹیکس دے رہا ہوں آپ ٹیکس دے رہے ہیں جو ٹیکس چور ہے وہ کس مو سے کس لوجک سے اس کی وہ بات کرے گا کہ میں وہ کس اس کا اس کا حق کیا پوچھتا ہے کہ لیکن یہ دیکھیں چلو یہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ٹیکس کی آپ نے بات کیے جی ایس ٹی جب لگ گیا ہے پانی پینے پہ بھی ہے دوائی پہ بھی ہے کھانے پینے دودھ ہر شاہ پہ جی ایس ٹی ہے انڈریکٹ ٹیکس تو تقریباً ہر طرف بندہ دے رہا ہے سر کیوں ہے آپ نے ٹیکس کی ریشو کیوں ہے جب آپ کی ٹیکس آئے ہوں گے تب ہی آپ ٹیکس اجان چھوٹے گی آپ انڈریکٹ میں جاتے ہیں آپ امریکہ میں جاتے ہیں وہی جو انڈے کی پانچ سال پہلے بھی انڈا اتنے کتا آج نہیں ٹیک لٹر دودھ دس سال پہلے بھی انڈا ہی اتنے کتا آج بھی ہے ڈبلوٹی اتنے کی کیوں ہے کیوں ہے بیٹوز ٹیکس لوگ دے رہی ہیں ٹیکس دریک ٹیکس ٹیکسز آ رہے ہیں جب ٹیک ٹیکسز نہیں آئیں گے تو اس کا بوجھ انڈریکٹ پہ آئے گا نا یہ جو دکاندار اور یہ لوگ پیسے نہیں دے رہے اس کا بوجھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ نہیں دے رہے تو خور پتہ نہیں کون دے رہا ہو بھئی آپ ہی دے رہے ہیں انڈریکٹ پہ فارم میں یہ جو ٹیکس نہیں دیتے یہ انڈریکٹ ایکسز ہم ان کے ٹیکس دے رہے ہیں ہم تو دے ہیں بھئی عام آدمی کیوں دے ویری ٹو سر اچھا اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے جلسے پہ آج امران خان صاحب کا جلسہ جس طرح انہوں نے کینسل کیے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لہور میں کرنا ہے آٹھ سبتمبر کا آپ کو لگ رہا ہے جلسہ ہوتے ہوئے یا ایک اور بہت بڑا ٹکراؤ ہونے والا ہے کہ وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی دفعہ میں بھی منع کروں تو آپ لوگ انہیں منع نہیں ہونا اس کا مطلب ہے آپ کی دفعہ تو ذرا میں تو گورنمنٹ کے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں اگر آپ کا خیال ہے کہ ان کے پاس طاقت دی ہے تو ان کا بلاف کال کر لیں کر لینے دے جلسہ اور اگر جلسہ ہوتا اور بہت بڑا ہوتا ہے تو کونسی قیامت آ جائے گی یا اگر آپ کو فگر ہے کہ جی کوئی تحریک بنے گی تحریک تو بھی ہمیں نظر نہیں آتی جرم ہوتے ہوئے لیکن ہم نے اس میں آٹھ فروری کو بھی تو ووٹ پڑ گیا تھا نا کیا کر لیا تھا اب وہ آٹھ فروری کا لیکشن جیت گئے بھی وہ بچارے کہاں ہیں سو جلسہ مجھے نہیں بتا کہ جلسہ کیوں اتنا بڑا ایک ایشو بن گیا ہے میری سامنے سے باہر ہے عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا تو پوری دنیا کو بھی پتا چلے گا حکومتوں پہ دباؤ آئے گا اسٹیبیسمنٹ پہ بھی آئے گا اور میرے ساتھ بات چیت کریں کہ میری رہائی کا کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا اس لیے وہ اس پہ اس پہ سٹریس کرتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جب لوگ دیکھیں گے اس کو جلسے کو ٹی وی پہ فوٹیج پہ ٹوٹر سوشل میڈیا پہ تو ان کے لیے ذرا تھوڑے آسانیاں پیدا ہو گیا لوگوں کو لگے گا ایک پاپلر لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے اور وہ حکومت جو جی الیکشن ہاری ہوئی تھی وہ وہ ان پہ یہ رول کرے لیے ان کے لیے دو آ ڈائی والا مسئلہ ہے یہ جو جلسہ ہے اس وقت کسی کو شک ہے کہ وہ پاپلر ہیں کیا کسی کو اس وقت شک ہے کہ ان کی بہت بڑی سپورٹ بیس ہے تو وہ تو کوئی شک نہیں ہے نا اگر ایک جلتہ ہوگا تو چلیں دو دن بے اس پر پروگرامز ہوں گے دس دن ہوں گے تو اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے گورنمنٹ کا پینک جنوری نہیں سمجھا تھا آئیل بی ویڈی آنرس اجھے سر آپ تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں آج کمیٹی میٹنگ تھی سر انفرمیشن منسٹری کی اور آپ بھی وہاں پر مجود تھے جو پنجاب میں دیفیمیشن آپ کا بھی میچ پڑھائے وہاں پہ پرویزر شید صاحب سے آپ کے پرانے باس بھی رہے ہیں دوست بھی ہیں آپ کو بڑا پرانا تعلق سر کیا ہوا وہاں پہ سر کو ذرا بتائیں گے دیکھیں وہ گورنمنٹ نے گورنمنٹ کے پرویزر شید صاحب تھے سلال چودری تھے انہوں نے ٹیکنیکل پوائنٹ لاشتائیم بھی میٹنگ میں اٹھایا تھا آج بھی اٹھایا انہیں کہا جی یہ سینٹ کا یہ بنتا نہیں ہے کہ وہ پروینشل لیجسٹیشن کے اندر اتراز کریں اور یہ پھر آپ نائنز پروس کر رہے ہیں ٹیکنیکلی انہوں نے اس کو بڑا اچھا کھیل ہے اور اب وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی منسٹری ایک ڈرافٹ لائے جس کو فارم آف نیشنل لاؤ کے طور پر ڈرافٹ لائے ٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اور وہ ڈرافٹ اگر اپروو ہو جاتا ہے وہ لاؤ کے اندر آتا ہے تو پھر وہ بھیجا جائے سبوں کو کہ اس کے بتاتے کے جس کریں تو اس لیے لاؤس ٹائم بھی جا میٹنگ کی تو اس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ڈیفرمیشن لاؤ پنجاب والا ڈسکاس ہوگا پھر وہ اس بار پہ چلا گیا کہ ڈیفرمیشن لاؤ پنجاب کا سینٹ کیسے ڈسکاس کرے گی آپ پروینشل آٹانومی کے اندر انٹرفیر کریں تو نہیں آپ کا کیا موقع آپ کا یا دیگر ہمارے صاحب ہی دوستوں کا اس پہ کیا موقع تھا میٹنگ میں سر سر باقی تو پہنچے نہیں آج میں کے لئے تھا سر آپ لیڈر ہیں آپ لیڈر ہیں ہمارے آپ وان مین آرمی ہیں میں ریپورٹر ہوں میرا میں نے تو ان کو پوائنٹ آٹ کیا تھا کہ جو پنجاب کا بلیک لاؤ ہے وہ کیوں اور اس میں کیا کیا نکائشت ہیں پھر ایک انہوں نے انہوں نے ایک جرنلسٹ کی ڈیفنیشن دی تھی منسٹریو آف انکومیشن میں وہ میں نے شوٹ ڈاؤن کروا دی میں نے کہا جی ہم آپ کو پی ایف یو جیز وغیرہ میل کے ساری باڈی ہم آپ کو اگلے پانچے دن کے اندر ایک گھیج دیں گے ڈیفنیشن متفقہ اور اس کے اوپر پھر آپ اس کی ڈیفنیشن لیا گیا جنہوں نے تو ہر بندے کوئی ڈالا ہوا تھا جنرلسٹ کے اندر اور جو کمیشن تھا وہ پر پروٹیکشن آف جنرلسٹ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ کلاؤس تھا وہ اللہ کا شکرہ کے ڈاپ کروا دیا جنہوں نے میٹنگ میں وہ یہ تھا کہ جی گورنٹ جو بھی پولیسی ڈیریکشن دے گی اس کمیشن کو وہ اس پہ بائنڈنگ ہوگا تو میں نے کہا ایک طرح آپ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا دوسروں آپ کہتے ہیں کہ جی گورنٹ جو پولیسی ڈیسین دے گی اس کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوگا تو پھر یہ تو کمیشن فور در گورنٹ بائی در گورنٹ ہوا نا یہ تو پرٹیکشن اوپر گورنٹ کمیشن ہوگا اس کو پرٹیکشن آف جنرلس کی بات نہ کریں تو وہ شکریہ کہ سب نے گریگ کیا وہ ڈاپ ہو گیا لیکن یہ اب بات بیسکلی اس پہ بحث ہوئی نہیں پنجاب کی ڈیفنیشن لوگ پر لازتائیم بھی اس ٹائم بھی ٹیکنیکلی اب وہ نیا کی لوگ بنے گا اس کے اندر انپورٹس ہوں گی تو ہوں گی تو وہ اس پہ بھی ہو سکی بحث بہت شکریہ سار یور ون مین آرمی آپ بہت شکریہ محمد مالک صاحب میں ساتھ موجود ایک سلسف گفت کو کہہ رہے تھے یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے کچھ ہم نے آلیڈی ڈسکس کیا یہ جو ملگیر ہرتال تھی اور جو تاجر کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج کی اس تمام پروٹیسٹ کا امپیکٹ کیا ہوا اور دوسر طرف گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے